آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ زکاة کس طرح بھی کلکلیٹ کی جائے زکاة سال میں ایک مرتبہ جو پچا ہوا مال ہوتا ہے اس پر فرض ہے یعنی زکاة سال میں اکدفو صاحب نصاب یعنی جہنوٹے اکس سال میں پچل مال ہوجی انہیں پچل مال دے زکاة ہم دیا ہے آئیں تو اسے اس کا فارمولا ہم لکھتے ہیں زکاة فارمولا آئیں اماؤنٹ اماؤنٹ ڈیوائیڈڈ بائی 40 is equal to what مطلب کہ آپ کا جو اماؤنٹ ہوگا وہ آپ اس طرح لکھیں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 40 سے یعنی زکاة 40 وہاں حصہ دی جاتی ہے ایک ہوتا یہ ہمارا فارمولا یہ آپ کی تقاد نکرائے جگہ یہ آپ کی ہو جائے گی زکاة اس کے کافی فارمولے ہیں ہم دوسرا بھی آپ کو بتا رہے ہیں دوسرا فارمولا یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے ایک تجھے آگیا آپ کا فارمولا ایک آگیا یہ فارمولا دوسرا فارمولا ہے کہ آپ لکھیں گے اماؤنٹ یعنی بچا ہوا مال اس کو کیا کریں گے آپ لوگ ملٹیپلائے بائی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فائف دوسرا ہمارا یہ فارمولا ہے اس کو کیا کریں گا یہ ہمارے پاس دوسرا فارمولا ہے آپ اس سے وزاکات معلوم کرسکتے ہیں اس سے بھی معلوم کرسکتے ہیں کیا کریں گے ایک ہم ایک زیمپل لیتے ہیں فائف زیمپل ہمارے پاس سال کا بچا ہوا اماؤنٹ ہے زیمپل لے رہے ہیں زیمپل کی طور پر بن ہنڈریٹ اس کو کیا کریں گے فورٹی سے ڈیوائٹ کریں گے ڈیوائٹ کرنے کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ زیرو یہ ہے اس کو زیرو ختم کرتے ہیں باقی بچا فور اور ٹین اس کو ٹو کا ٹیبل ٹو ٹو دہ فور ٹو فائدہ ٹین مطلب کہ فائف اپان ٹو آپ کی زکاہ آتا گئی یہ اگر آپ اس کو سالیشن کریں گے تو آپ کی پوائنٹس میں آجائے گی ہیں یعنی آپ فائف کو ٹو سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں فردر فائف ڈیوائٹ بائی ٹو ڈیوائٹ بائی ڈیوائٹ بائی ڈیوائٹ بائی ڈیوائٹ ڈیوائٹ بائی 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 یعنی ڈھائی روپے یہ ہماری زکاعتہ جائے گی اسی طرح سے دوسرے فارمولے سے یہی سوال حل کر دیکھتے ہیں امونٹ یعنی رکم ہنٹریٹ ملٹیپلائے بار 0.025 اس کو کیا کریں گے ہم ملٹیپلائے کریں گے ملٹیپلائے کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی سٹیپس ہوتے ہیں وہ کریں گے ہنٹریٹس ڈیوائیڈ نیچے لکھیں گے 0.025 اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کیا کریں گے ابھی اگر یہ ہمارے پاس سمپل اماؤنٹ ہے سمپل کرنے کے لیے سمپل طریقہ یہ ہے کہ ٹونٹی فائیف یہ 0.0 اور 1 ہے یعنی یہ آپ ڈبل زیرو لگا لیں اور پھر کیا کرتے ہیں ٹونٹی فائیف سے اس کو سنگل ٹائم ہے ٹونٹی فائیف آپ لگا لیں ون ٹائم ٹونٹی فائیف ہی سمپل ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ پوائنٹ کتنے کے بعد آ رہا ہے ایک دو تین نمبروں کے پاس پوائنٹ آ رہا ہے اس کے بعد کیا کریں گے ایک دو تین کے بعد ان کیا کریں گے پوائنٹ لگا لیں گے یعنی دو پائنٹ فائیف وہ ہی ہمارا آنسر رہ گیا یعنی یہ جو پوائنٹ کے بعد دیجت کیے جاتے ہیں یہ کم از کم دو یا تین لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے بطلب کہ ہمارے پاس آنسر رہ گیا وہ ہی دو پوائنٹ فائیف سیم فرملے سے وہ ہی ہماری زکاہ دا گیا اسی طرح سے اگر کوئی اور ہمارے پاس آنسر رہ جاتا ہے اس کو بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دس ہزار پہ بچ رہے ہیں اس کی ہم کس طرح دے کریں گے اس کے لئے ملٹیپلائے بار زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فائیف سے ملٹیپلائے کر لیں گے یہ سمپل ہے زیرو زیرو ہیں ساری تو کیا کریں گے زیرو ہیں ایتنی لئے لگا لیں فور زیرو ٹو تھیری فور اس کے بعد 20 فائیف کو ونٹیپلائے کریں گے 25 یہ جائے گا اب لیکن ہے پوائنٹ جو یہ کتنوں کے بعد آ رہا ہے ایک دو تین تین کے بعد پوائنٹ ہے اس کے کیا کریں گے ایک دو تین تین کے بعد پوائنٹ لگا لیں گے یعنی پوائنٹ کے بعد ہماری ویلیو ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آنسر آیا دو سو پچاس روپے اگر ہمارے پاس دس ہزار روپے بچے ہوئے اماؤنٹ ہیں تو اس پر زکاعت ہو جائے گی ہمارے پاس دو سو پچاس روپے یہ ہو جائے گی ہمارے پاس زکاعت اسی طرح سے اگر کوئی بھی اماؤنٹ تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس فارمولی کے مجھے سے